موسیقی یہ ایک حقیقت ہے کہ اردھ پہ بسنے والے تمام جاندار سورج کی روشنی کے وجہ سے زندہ ہیں اسی روشنی سے فوتو سنتیسز ممکن ہوتی ہے جس سے ہمارا اور باقی لیونگ ٹھنگز کا کھانا بھی ہوگتا ہے اور ساتھ میں سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی بنتی ہے اب آخر سورج اور دیگر ستاروں میں یہ روشنی کیسے پیدا ہو بیسی سادی میں سٹرانمرز کا خیال تھا کہ ستارے گرائیٹیشنل کانٹریکشن سے اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں اس تھیری کے مطابق ستارے وقت کے ساتھ سکڑتے رہتے ہیں اور اس کانٹریکشن سے اپنی گرائیٹیشنل پروٹینشل انرجی کو تھرمل انرجی اور لائٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اب سننے میں یہ تھیری کافی اچھی لگتی ہے فرض کریں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ گرائیٹیشنل کانٹریکشن ہی سورج کی روشنی کے لیے ذمہ دار ہے اگر ہم اس کی پریڈکٹڈ انرجی کو سورج کی برائٹنس یعنی کہ اس کی لومناسٹی سے ڈیوائٹ کریں تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج کی عمر کتنی ہے یہ کلون ہیم ہولڈز ٹائم کہلاتا ہے اور اس کی ویلیو ہمارے سورج کے لیے تین کروڑ سال اب آتے ہیں مسئلے کی طرف تین کروڑ سال ہمارے لیے ایک اچھا خاصا لمبار سا ہے لیکن بیسویں صدی میں جیولوجس نے ریڈیو ایکٹیف ڈیٹنگ کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ ارث کی عمر ساڑھے چار عرب سال ہے اگر گرائیٹیشنل کولیپس ہی سورج کی روشنی کا پاور سورس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ارث کی عمر سورج سے زیادہ ہے اب یہ بات اس وقت کے اسٹرانومرز کو کافی چوبی تھی آخری کیسے ہو سکتا ہے کہ ارث سورج سے پہلے بنا ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس تھیری میں ضرور کوئی خامی ہے اور سورج اور دیگر ستاروں کا پاور سورس کچھ اور ہے 1920 میں اسٹرانومر آرثر ایڈنگٹن نے یہ دعویٰ کیا کہ ستاروں کی انرجی کانٹریکشن سے نہیں بلکہ ایٹم کے اندر کی قوانتوں سے آتی ہے آج اسٹرانومرز کو یقین ہے کہ تمام ستارے نیوکلی فیوزن سے اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں فیوزن وہ پروسس ہے جس میں دو ہلکے نیوکلی آئے جوڑ کے ایک بڑا نیوکلیس بناتے ہیں اور اس پروسس میں انرجی بھی ریلیز ہوتی ہے اکثر ستاروں میں ہائیڈرجن کو ہیلیم میں فیوز کیا جارہا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ہائیڈرجن نیوکلیائی جو کہ پوزیٹیبلی چارجڈ ہیں ان کو قریب کیسے لائے جائے سکول کی دنوں سے شاید آپ کو یاد ہو کہ لائک چارجز ہمیشہ ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں تو پھر یہ نیوکلیائی کی رپلشن کیسے اوورکم کی جا سکتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہے اور اس لیے ایسٹرانومرز کو لگتا ہے کہ ستاروں کے کورس میں تیمپریچر کروڑوں ڈگری کے لگ بگ ہے جب تیمپریچر اتنا زیادہ ہو تو الیکٹرو سٹیٹک رپلشن کو اوورکم کیا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہائیڈرجن نیوکلیائی کو آپس میں کافی قریب لائے جا سکتا ہے جب ان نیوکلیائی کے درمیان ایک فیمٹو میٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو سٹرانگ نیوکلیئر فورس ان کو جوڑ دیتی ہے یہ سارا پروسس پروٹون پروٹون چین کہلاتا ہے اور ہم اس کو ایک نیوکلیئر ریاکشن ایکویشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں جو کہ ایسے دیکھتی ہے اب ہو سکتا ہے اس ایکویشن کو دیکھ کے آپ کی میرے طرح کچھ بری یادیں تازہ ہو رہی ہوں لیکن ڈرئیے مت اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چار ہائیڈرجن نیوکلیئئے ایک بڑے ہیلیوم نیوکلیئس میں کنورٹ کیے جا رہے ہیں ساتھ میں کچھ اور پارٹیکلز بھی بن رہے ہیں جن میں پوسیٹرانز اور نیوٹرینوز شامل ہیں اور ساتھ ساتھ فورٹونز بھی اس ریاکشن میں پیدا ہو رہے ہیں اس ریاکشن میں بننے والا ہیلیوم نیوکلیئس شروع کے چار ہائیڈرجن نیوکلیئئے کے کمبائنڈ میس سے تھوڑا سا حلکہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ میس اینرجی کی فارم میں کنورٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ فورٹونز بن رہے ہیں یہ لائٹ وہ دھوپ نہیں ہے جسے سیکھنے کے لئے ہم پیچھ کر روخ کرتے ہیں پروٹون پروٹون چین میں بننے والے فورٹونز گیمیریز ہوتے ہیں یعنی کہ اگر یہ لائٹ ایس ایس ہماری زمین تک آ رہی ہوتی تو نہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا اور نہ آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب چونکہ ایسا نہیں ہے اس لئے کچھ تو ہو رہا ہے اس لائٹ کے ساتھ جیسے جیسے یہ سورج کے کور سے سرفیس تک سفر کر رہی ہے سورج اور دیگر ستاروں میں جب پروٹون پروٹون چین کے ذریعے فورٹونز بنتے ہیں تو وہ انٹیریر میں موجود ہائیڈروجن ایٹمز سے کئی دفعہ ٹکراتے ہیں یہ کولیشنز ان فورٹونز کا سورج کے سرفیس تک کا سفر کو مزید لمبا کر دیتے ہیں ان کولیشنز کی وجہ سے ان فورٹونز کا راستہ بلکل سیدھے کے بجائے سرہا رینڈم سے ہو جاتا ہے ایسے سینکڑو کولیشنز کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ کور میں بننے والے ان فورٹونز کی انرڈجی کم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ یہ گیمہ ریز سے آپٹیکل لائٹ یعنی کہ عام روشنی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس لائٹ کو سورج کے سینٹر سے سرفیس تک پہنچنے میں ہزاروں سے لاکھوں سال لگ جاتے ہیں یعنی کہ فرض کریں کہ اگر اس وقت کائنات میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سورج آف ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کا ایک لاکھ سال تک پتہ ہی نہ چاہیے ایک لاکھ سال ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اُبھر رہا ہو کہ کیا آسٹرانومرز نے اس پروٹون پروٹون چین کو ڈائریکٹلی ابزرف کیا بھی ہے یا نہیں اچھا کیا کسی اور طریقے سے آسٹرانومرز نے اس پروٹون کو کنفرن کیا ہے شکر ہے ابزرویشنز پر بات کرنے سے پہلے ایک اور چیز پر نظر ڈالیں ارز کریں کہ اگر ہم وہی والی گیم جو ہم نے گریوٹیشنل کانٹریکشن کے ساتھ کھیلی تھی اب فیوجن کے ساتھ کھیلیں تو سورج کی کیا عمر نکلے گی اگر سورج کا پاور سورس ہائیڈرجن فیوجن ہے تو اب اس کی عمر تقریباً سو اور اپسال کی نکلتی ہے یعنی کہ اس تھیری کے مطابق سورج کی عمر اب زمین سے فائنلی زیادہ ہے اور اسٹرانومرز جشن منا سکتے ہیں اب یاد کریں کہ پروٹون پروٹون چین میں ایک خاص قسم کا پارٹیکل بھی بنتا ہے جو نیوٹرینو کہلاتا ہے نیوٹرینوز نیوٹرل سب اٹومک پارٹیکلز ہیں جو الیکٹرون سے لاکھوں گناہ ہلکے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز میں سے بہ آسانی بغیر انٹریکٹ کیے گزر جاتے ہیں پروٹون پروٹون چین میں بننے والے نیوٹرینوز پارٹیکل فیزیسز نے کئی ایکسپیرمنٹس کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیے ہیں یہ ڈیٹیکٹرز ہمیشہ کچھ کلومیٹر انڈرگرانڈ رکھے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گہرائیوں تک صرف نیوٹرینوز ہی بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں ان ایکسپیرمنٹس میں کسی ٹینک میں کوئی فلویڈ جیسے کے پانی یا کوئی اور کیمیکل ڈالا جاتا ہے اور ساتھ اس ٹینک کے گرد کئی ڈیٹیکٹرز رکھے جاتے ہیں جب یہ نیوٹرینوز اس فلویڈ سے گزرتے ہیں تو کچھ ایسے ریاکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لائٹ بنتی ہے اور ساتھ میں کچھ اور پارٹیکلز بھی جو کہ پھر اردھ گرد کے ڈیٹیکٹرز ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس طرح کی ایکسپیرمنٹس کے سریعے اسٹرانومرز نے وہ نیوٹرینوز ڈھونڈ لیے جو سورج کے کور میں نیوکلی ریاکشنز سے بنتے ہیں جب ان نیوٹرینوز کی انرڈی میزر کی گئی تو وہ ٹھیک وہی ویڈیو تھی جو اسٹرانومرز ایکسپیکٹ کر رہے تھے پروٹون پروٹون چین سے یہ شاید کبھی بھی ممکن نہ ہو پا ہے کہ ہم سورج یا اور ستاروں کے کورس میں خود جا کے دیکھ سکیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے اس اتنی بڑی رکاوٹ کے باوجود اسٹرانومرز نے نہ صرف ایک مکمل تھیری بنائی جو سورج کی انرڈی جینریشن کو ایکسپلین کرتی ہے مگر ان ڈائریکٹ طریقوں سے اس تھیری کو پیرفائی بھی کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ساتھ میں جاتے جاتے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے کائنات کی کسی اور راز کے ساتھ اپنے خیار رکھے گا خدا حافظ